بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یورز بلکم بیک تو انفو استاد یوٹیوب چینل یورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ انٹیلیجنس اینڈ مانیٹرنگ افیسر کا پیپر شیئر کرنے والا ہوں یہ پیپر آج کی ڈیٹ میں یعنی 18 دسمبر 2022 کو ایٹا کی جانب سے پبلک سیکٹر ارگنائزیشنز کے لیے کنڈکٹ کیا جا چکا ہے سی پیپر ہے میرے پاس سی ٹائپ کا سی بک ہے سو نائنٹی منٹس کا ٹائم الاؤٹ تھا اور ہنڈیڈ ایم سی کی ایم سی کیوز تھے چلیئے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس پیپر کو سالٹ کرتے ہیں پشاور میں جو پولیس کا آفیس ہے بڑے والا جس کو سی پیو کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اس کو ہیڈکوارڈر کہا جاتا ہے اپشن اے جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے نیکس ٹویسٹن کی جانب بڑھتے ہیں ٹویسٹن نمبر ٹو گورنمنٹ میں سبجیکٹ ٹو آویلیبیلیٹی گورنمنٹ میں سبجیکٹ ٹو آویلیبیلیٹی آف ریسورسز پروائیڈڈ پروائیڈ سفیشنٹ ہومن ریسورسز ٹو دی پولیس ٹو انشور دیٹ ورکنگ ہارڈ آف دی پولیس پرسنل اور ان کنفرمیٹی ویڈ دی لاز ریگولیٹنگ ورکنگ ہارز ان اس کا کریکٹ آفشن ہے آفشن دی پاکستان نیکسٹ ٹویسٹن کی جانب بڑھتے ہیں ٹویسٹن نمبر تین اس کا آرڈر کون کر سکتا ہے آپشن اس کا کریکٹ آنسر ہے چیف منیسٹر نیکسٹ ٹویسٹن کی جانب بڑھتے ہیں ٹویسٹن نمبر 4 اپس کامیڈا آفشن ب سے اس کا کریکٹ آپشن ہے تو دو میٹنگ ایک سال میں اٹ لیسٹ ایک کنٹیکٹ کرتا ہے چیف منیسٹر پرویجنل پبلک سیفٹی کمیشن کی 5. اپبلک ریلیشن سیکشن تو بی ہیڈیڈ بائی اپولیس افیسر نورٹ بیلو اس کا درست آنسر ہے آپشن دی بی ایس نائنٹین قیشن نمبر سیکس ڈیش اینڈ پروکیورمنٹ برانچ تو بی ہیڈیڈ بائی پولیس افیسر نورٹ بیلو دی رنگ آف دیپٹی انسپیکٹر جنرل اس پہ آپشن اے کریکٹ آنسر ہے فائنانس فائنانس and�로کیورمنٹ برانچ to be headed بی ای پولیس افیسر not below دی رنگ آف دیپٹی انسپیکٹر جنرل question نمبر سیون برانچ آف دی ہیڈیڈ بائی آف پولیس نورٹ بیلو دی رنگ آف assist انسپیکٹر جنرل to assist دی پروینشیل پولیس ای چھی پروینشیل پولیس افیسر بار بار یہ جھو یہ اور رہی ہے پروینچیل پولیس افیسر کا مطلب ہے آئی جی پی یعنی صوبے کا جو انسپیکٹر جنرل ہوتا ہے پولیس کا سب سے بڑا رنگ جو ہوتا ہے اس کو پی پی او کہا جاتا ہے پی پی او یعنی پروینچیل پولیس افیسر اچھا اسے ایم سی گوز کی بات کرتے ہیں with the welfare of the police and police martyrs and their families so یہ جو برانچ ہے department ہے یہ welfare option C اس کا درست جواب ہے welfare branch to be headed by the police officer not below the rank of AIG assistant inspector general of police city next question number 8 a deputy superintendent of police جس کو DSP کہتے ہیں shall not be promoted to the next higher rank unless he undergoes which course in manner determined by the provincial police officer provincial police officer DSP next rank تک تب تک promote نہیں ہو سکتا جب تک junior command course qualified نہ کر لے option B اس کا درست جواب ہے 9 which of the following shall be the senior most rank in the police establishment جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ پی پی او provincial police officer یہ highest rank ہوتا ہے police department میں اس کو IGP بھی کہا جاتا ہے inspector general of police پی پی او کا office سی پی او میں ہوتا ہے سی پی او پی شاور central police offices پی شاور next question number 10 a counter terrorism department to be headed by a police officer of the rank جو counter terrorism department کو headconn کرتا ہے اس کا رنگ کیا ہوتا ہے option C اس میں درست جواب ہے additional inspector general option C اس کا درست جواب ہے 11 dash means the frontier constabulary frontier corps پاکستان رینجرز اور اینی ادھر civil armed force notified by the federal government اس کا آنسر ہے option B civil armed forces تو civil armed forces میں frontier constabulary بھی آجاتی ہے fc frontier corps بھی آجاتی ہیں دو قسم کی ایف سیز ہوتی ہیں frontier constabulary جو کہ اندرینے مطلب شہروں میں ہوتی ہیں mostly اور frontier corps بارڈر وغیرہ میں ہوتی ہیں بارڈر کی طرف یہ KPK کے پارڈ علاقوں کی طرف بلوٹستان وغیرہ ان ایریاز میں ایف سی ہوتی ہے پاکستان کوسٹ گارڈ پاکستان رینجرز اور اس طرح کی باقی جو civil armed forces ہیں ان کو ملا کر civil armed forces کہا جاتا ہے 12 an anti-terrorism court is established under anti-terrorism court یہ کب established ہوا under section 13 sorry an anti-terrorism court is established under section 13 کب نہیں پوچھا گیا کس section کے تحت کس section کے انڈر یہ established ہوا تو section 13 option correct answer 13 the decision to fire or order firing shall be taken only by way of آجا fire کرنا یا firing کا order دینا یہ آخری جب کوئی بھی option باقی نہ ہو تو تب اس کی اجازت دی جاتی ہے یہ آخری option کے طور پر fire کرنا یا fire کا order دینا ہوتا ہے right last resort option is کا درست جواب ہے next page کی جانے بڑھتے ہیں تیرا question کو ہم نے کر لیا ہے تو ہم 14 questions کی جانے بڑھتے ہیں an action shall fall within the meaning of sub section 1 it is اس کا درست جواب ہے option c involve involves kidnapping for ransom hostage taking or hijacking option c اس کا درست جواب ہے لیکن لیکن اس نے ایسا action کیا لیکن اسے کسی کا نقصان نہیں ہوا نہ ہی کسی کی death ہوئی تب بھی اس کو کتنی jail ہو سکتی کتنی punishment ہو سکتی ہے کتنی imprisonment قید ہو سکتی ہے تو اس کا جو correct option ہے 10 years option d اس کا درست جواب ہے 10 years right next section ہے 16 the use or threat of use of any action falling within sub section 2 which involves the use of fire arms explosive or any other weapons is dash whether or not sub section 1 c is satisfied option c اس کا درست جواب ہے terrorism right کیا ہے جی terrorism اس کا درست جواب ہے option c next question 17 a person may disclose to a police officer a person may disclose to a police officer اس کا option ہے جی suspicion or believe that money or any property is terrorist property or is drug from terrorist property اچھ اچھ a 17 کا option a person may disclose to a police officer option a a suspicion or believe that any money or other property is terrorist property or is derived from terrorist property 18 18 it is a defense for a person charged with an offense under section 11 to 11 J to prove that 11 H to 11 J I think to prove that is is drust option hai option is ka b drust java hai he intended to make a disclosure and there is reasonable cause for his failure to do so next section in 19 19 of any person who commits an offense under section 11 H to 11 K shall be punishable on conviction with imprisonment is ka option d correct hai for the term not less than 5 years and not exceeding 10 years with fine and with fine 5 saal se kum nai ho gi imprisonment or 10 saal se zyadah nai ho sakti or is ke saad saad fine bhi ho sakti right to 11 H or 11 K section ye ke ta hai twenty an investigating officer may apply to a court for an order under this section application by investigating officer to court for attachment of a terrorist property and order under this section shell is ka drust جواب ہے اچھا parents friends اس کے answer میں مجھے doubt ہے so question number twenty if confirm ہو جاتا ہے تو میں نیچے comment section میں آپ کے ساتھ اس کا correct answer share کر دوں گا اگر آپ میں سی کسی 100% clear ہے اس کے answer کا تو وہ بھی comment section میں بتا دیجئے شکریہ question number twenty one the currency of Azerbaijan is Azerbaijan کی currency کا نام ہے Manat option c is correct answer ہے Azerbaijan کی currency manat کہلاتی ہے twenty two which of the following is the capital of Bahrain Bahrain کا capital manama ہے option b اس کا درست جواب ہے manama is the capital of Bahrain twenty three the life span of red blood cell is red blood cell کا life span مدد ہوتی 120 دن ہوتی ہے twenty four the city of Waterloo is located in city of Waterloo is located in Canada options ای اس کا درست جواب ہے twenty five which country is flag is known as union jack union jack کس ملک کے جھنڈے کو کہا جاتا ہے ای اس کا درست جواب ہے UK United Kingdom correct option ہے question number twenty six in my fish tank I have twenty five zebra fish fish tank اس میں 25 zebra fish the male strips each جو male fish ہیں ان کے اوپر پندرہ strips ہیں پٹیاں ہیں داغ ہیں کچھ بھی آپ اس کو سمجھ لیں and the female fish have 45 strips each جب female fish ہیں ان پہ ہر ایک پہ 45 strips ہیں if I take two third of the female fish اگر میں total female fish میں سے دو تہائی fish کو نکال دوں جو female fish ہیں تو کتنی stripes میرے پاس total رہ جائیں گی ٹینک میں تو اس کو solve کرتے ہیں جی ہمارے پاس total 45 female fish ہیں steps والی right تو اس میں سے two third میں نکال دیتا ہوں female fish 3 15 35 45 15 30 یعنی 30 میں نے نکال دی 45 میں سے 30 نکال لوں گا female fish کو 15 strips والی fishes بچیں گی تو اب دیکھئے 15 fish میرے پاس strips والی بچ گئی ہیں total میرے پاس 25 میل تھی تو اگر میں 25 کو 15 سے multiply کر دوں تو میرے پاس جو total strips strips والی fishes ہوں گی fish ہوں گی fish کی جمع بھی fish ہی ہوتی ہے سو اس کا جو answer ہوگا وہ 3 75 ہوگا جو option D ہے سو اس کا درست جواب option D ہے next question what number continues this sequence ہے اس next number کون سا ہوگا یہ بتانا ہے کافی difficult sequence ہے لیکن let's see کرتے ہیں 59 میں اگر میں کیا جمع کروں تو 73 بنے گا 59 میں اگر میں جمع کرتا ہوں 59 plus 14 اگر میں add کرتا ہوں تو میرے پاس 73 بن جائے گا اب 73 میں اگر میں کیا جمع کروں 83 بنے گا تو اگر 73 میں 10 جمع کرتا ہوں تو میرے پاس 83 بن جائے گا 83 میں اگر میں جمع کرتا ہوں تو میرے پاس 94 بن جائے گا اور 94 میں کیا جمع کروں کہ 107 بن جائے تو 94 میں اگر جمع کروں 13 اگر 94 میں 13 جمع کروں تو میرے پاس بنے گا 107 107 تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ لوجک کس طرح سے بن رہی اور 107 میں کیا جمع کروں کہ وہ میرا آنسر آج ہے تو سب سے پہلے لوجک کو سمجھتے ہیں جی 5 اور 9 کو جمع کریں تو 5 اور 14 14 تو 14 کو 5 9 میں جمع کر 73 بنے گیا ہے اب 7 اور 3 73 7 پلس 3 یعنی 10 ہوتا ہے تو 73 میں 10 جمع کیا ہے اور 83 بنے ہے then 8 پلس 3 11 اس سے جمع 11 آتا ہے 83 میں 11 جمع کی 94 آگیا اب 94 9 اور 4 اگر ان 13 تو 94 اور 13 10 ہے تو 107 اگر ان دونوں کو میں جمع کروں تو کیا آئے گا 7 اور 1 8 تو 8 107 میں 8 جمع کروں تو میرے پاس 107 اگر ان تینوں کو جمع کریں 101 اور 7 تو 8 آئے 107 اور 8 115 اس کا درست آنسر آ جائے گا 115 اس کا نیکس جو آپشن ہوگا سیکوئنس میں 115 آئے گا تو کریکٹ آپشن ایز آپشن سی question number 28 time is to watch as pressure is to گڑی کے ذریعے ہمیں وقت کا پتہ چلتا ہے تو اگر ہمیں pressure کو ناپنا ہو تو اس کے لئے ہم barometer استعمال کرتے ہیں یہ والا آلہ ہم use کرتے ہیں barometer is used to measure the pressure اور time ہمیں watch کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے 29 I am four times as old as my son کہتا کہ میں اپنے بیٹے سے چار گناہ بڑا ہوں 20 سال کے بعد I shall be twice as old as him میں اس کی عمر کا دو گناہ ہو جاؤ how old I am today آج کے دن میں میری age کتنی ہے تو ہم یہاں پر suppose کرتے ہیں کہ بیٹی کی age x ہے باپ کی عمر اب بھی کتنی ہوگی چار گناہ ہے تو 4x ہوگا 20 سال کے بعد let's say اب 20 سال کے بعد 4x plus 20 اور بیٹی کی age کتنی ہوگی ظاہر ہے اس میں بھی 20 سال جمع ہو جائیں گے 20 سال کے بعد باپ اس بیٹی کی عمر کا دو گناہ ہوگا تو اب اس equation کو solve کرتے ہیں 4x plus 20 ادھر ہم braces multiply کرتے ہیں 2 کو اندر والی رقموں سے 2x plus 40 آجائے 2 کو 20 سے x minus 2x یعنی 2x equal کے دوسری جانب جائے گا تو minus میں ہو جائے گا اس کا سیمبر اور یہ 40 یہ 20 ہے equal کے دوسری جانب آئے گا تو minus 20 ہو جائے گا تو اب ہمارے پاس 4x minus 2x کتنا ہو گیا 4x minus 2x 2x یہاں پر 40 میں سے 20 گئے ہو جائے گا تو 20 کے نیچے جب to divide to نیچے آئے گا تو 20 divide ہو جائے گا تو اس کا answer 10 بچے گا یعنی x کی value 10 آگئی مطلب ہے کہ بیٹے کی جو age ہے son کی جو age son age کتنی ہے x یعنی 10 اور جو باپ کی age 4 گنا 4x father age تو 4x تو x کی value کتنی تھی 10 put کرتے ہیں جی تو 4 10 40 تو باپ کی اس وقت موجودہ age 40 years ہیں 20 سال کے بعد باپ کی عمر 40 جمع 20 60 سال ہو جائے گی اور بیٹی کی عمر 10 جمع 20 30 سال ہو جائے گی تو بلکل یہی بات یہاں پہ کہہ رہے کہ 20 سال کے بعد بیٹی کی جو عمر ہوگی اس کا ڈبل ہوگی باپ کی عمر 30 اور 60 یہ ان کی عمریں ہوں گی 20 سال بعد جبکہ موجودہ بیٹی کی عمر 10 سال ہے اور باپ کی عمر 40 سال ہے question number 30 which officer may be determine the territorial and functional jurisdiction of provincial investigation branch and each of the units so established shall be headed by an officer not below the rank of deputy inspector general of police اس کا correct option option اے ہے question number 31 subject to which subsection there shall be district investigation branch in each district under the supervision of head of district investigation branch to investigate all cases registered in the district is sub section 3 can do cases ho t ہیں investigate ke jate option c is correct answer question number 32 the head of district investigation branch shall be directly responsible to the head of district police option a is کا درست جواب ہے 33 3 oddage officer shall be responsible to the head of investigation branch for the functions mentioned in the subsection option is may see as supervisory supervisory officer shall be responsible to the head of investigation branch for the function mentioned in the subsection 9 34 the recruitment in the rank of assistant superintendent of police shall be through federal public service commission Pakistan basis option a correct answer is through ASP recruitment of 35 the recruitment in the rank of constable shall be on the basis of district of domicile option a is correct which is on district basis on district basis a dash of appointment shall become null and void whenever the police officer named therein cases to belong to the police is ka option a certificate of of appointment a certificate of appointment shall become null and void whenever the police officer named therein cases to belong to the police 37 the head of police of the capital city district is posted under option a is ka drus jawab section 21 38 where any proscribed organization is aggrieved by the order of the federal government made under section 11 b proscription of organizations it may within 30 days of such order file r dash in writing before the federal government file r review application option is ka drus jawab hai 39 the federal government shall constitute a proscription review committee comprising including is ka option a drus jawab hai a representative of ministry of law and justice 40 the organization may be kept under observation if the name of the organization is listed the dash by order of the federal government is listed the second schedule you option b is second schedule is is ka drus jawab hai so years is is haj ki video end ho ti hai inshallah is ke ba ki parts v men next videos share k chanel per nye hai chanel ko subscribe k 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 نیبل کر لیجئے تاکہ اس طرح کی نیکسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اس کے علاوہ آپ تماری ویب سائٹ انفوستاد ڈاٹ کام کا وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی پاس پیپر پی ڈی اے فارمیٹ میں چاہیے سپیشلی کمپیوٹر آپریٹر ایسسٹنٹ جنئر کلرک یا کمپیوٹر سائنس کی فیڈ سے ریلیٹر تو آپ انفوستاد ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں اور ان پیپرز کو سالٹ فارم میں پی ڈی اے فارمیٹ میں حاصل کر سکتی ہیں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ